بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سنانچہ ہر سال ماہِ ظلحج کی دستاریخ کو نمازید کی ادائیگی کے بعد ہر صاحبِ استطاعت مسلمان اسی عظیم پیغمبر کی عظیم سنت کو نبھاتے ہوئے اپنی حصیت کے مطابق اللہ کی راہ میں جانور قربان کر کے اپنے عظیم مالک کو رازی کرنے کی کوشش تو کرتا ہی ہے ساتھ ہی دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ایک مسلمان اور بندے مومن اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے دنیا کی ہر بڑی سے بڑی نعمت بھی قربان کر سکتا ہے قربانی کا آگاز ابتدائی آفرینس سے ہی ہو گیا تھا جب آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے اپنے ایک مسئلے کو لے کر اللہ کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی جس کا واقعہ یوں ہے چونکہ اس وقت دنیا کی ابتدائی حالت تھی اس لیے یوں ہوتا تھا کہ حضرت آدم کے ہاں ایک حمل سے لڑکی لڑکا دو ہوتے تھے پھر دوسرے حمل میں بھی اسی طرح تو اس حمل کا لڑکا اور دوسرے حمل کی لڑکی ان دونوں کا نکاح کرا دیا جاتا تھا حابیل کی بہن تو خوبصورت نہ تھی قابیل کی بہن خوبصورت تھی تو قابیل نے چاہا کہ اپنی ہی بہن سے اپنا نکاح کر لے حضرت آدم اس سے منع کیا آخر یہ فیصلہ ہوا کہ تم دونوں اللہ کے نام پر کچھ نکالو جس کی خیرات قبول ہو جائے اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا جائے گا اب حابیل نے ایک خوبصورت موٹا تازہ میڈا اللہ کے نام پر زبا کیا اور بڑے بھائی نے اپنی کھیتی کا حصہ اللہ کے لیے نکالا آگ آئی اور حابیل کی نظر تو جلا گئی جو اس زمانہ میں قبولیت کی علامت تھی اور قابیل کی نظر قبول نہ ہوئی اس کی کھیتی یوں ہی رہ گئی اس نے اس میں سے اچھی اچھی بالیں توڑ کر کھالی تھی جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اپنے بھائی سے کہنے لگا میں تجھے ضرور قتل کروں گا بھائی نے جواب دیا کہ اللہ تو متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے تم میں تقوی نہیں ہے اس لیے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی اس میں میرا کیا قصور ہے ملاخر اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا پھر اپنے اس فیل پر بہت نادم ہوا اور افسوس کیا سورہ مائدہ آیت نمبر ستائیس قاتل کا نام قابیل تھا مقتول کا نام حابیل تھا قابیل پہلا شخص ہے جس نے بنی آدم میں قتل کو جاری کیا آدم علیہ السلام اس قتل پر بہت روئے اور افسوس کیا اس واقع سے یہ بات واسع ہو گئی کہ قربانی کا عبادت ہونا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے اور اس کی حقیقت تقریبا ہر ملت میں رہی البتہ اس کو خاص شان و شوکت رفت و عزمت اور بلندی و پہچان حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے سے حاصل ہوئی جس کی تفصیل سورہ صافات میں مذکور ہے اس حکم ربانی کی کچھ آدھاب ہیں قربانی کے جانور کو چند روز پہلے پالنا افسل ہے جانور کو آرام و پیار سے قربان کا تک لائے چاہے سختی کے ساتھ گسیٹ کر نہ لائے چاہے حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ بکری کو زباہ کرنے کے لیے پاؤں سے گسیٹ کر لے جا رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ تیرہ ناس ہو اس بکری کو موت کی طرف اچھی طرح انکاؤ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے زباہ کیے جانے والے جانور پر رحم کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر رحم فرمائیں گے قربانی سے پہلے چوری کو خوب تیز کر لیا جائے جانور کے سابنے چوری تیز نہ کی جائے بلکہ اس سے چھپا کر یا پہلے ہی سے تیز کی جائے کیونکہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اسے کوئی چوری تیز کرے تو وہ بکری کے سامنے تیز نہ کرے ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے زباہ نہ کیا جائے زباہ کے بعد جب تک جانور پوری طرح تھنڈا نہ ہو جائے اس کو کاٹا یا کھال نہ اتاری جائے قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے زباہ کرنا سنت ہے اگر خود زباہ نہ کر سکیں تو کسی دوسرے سے زباہ کروالے تو بھی کوئی حرچ نہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو چت کبر مینڈوں کی قربانی کی میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاؤں جانور کے اوپر رکھے ہوئے ہیں اور بسم اللہ و اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں اس طرح آپ نے دونوں مینڈوں کو اپنے ہاتھ سے زباہ کیا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ اونٹ کڑے کر کے اپنے ہاتھ سے نہر کیے اور مدینہ میں دو چت کبر سنگڈارمینوں کی قربانی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت الویدہ کے موقع پر نہر کے جگہ آئے اور جو سو اونٹ آپ ساتھ لے کر آئے تھے ان میں سے 63 اونٹ آپ نے اپنے دست مبارک سے نہر کیے باقی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیئے کہ انہوں نے نہر کیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی ان تمام احادیث یہ بات سمجھ آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر اپنے دست مبارک سے قربانی کے جانور خود زبا کر دے اور حجت الویدہ کے موقع پر آپ نے تریسٹھ اونٹ خود زبا کیے اور سینتیس اونٹ حضرت علی کرم اللہ وآلہ وسلم نے زبا کیے تو معلوم ہوا کہ قربانی دینے والوں کو اپنے ہاتھ سے زبا کرنا چاہیے اور یہی افصل ہے اور کسی کی طرف سے وقالتاً زبا کرنا بھی جائز ہے جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وآلہ وسلم نے کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی عورتوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی سلمہ بن علاقو رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کی گوشت کی تقسیم کے بارے میں فرمایا اور صحیح مسلم ام المومنین حضرت عاشو رضی اللہ تعالیٰ انہا کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس کھاؤ اور محفوظ کرو اور صدقہ کرو بہتر یہ ہے کہ قربانی کرنے والا گوشت کے تین حصے بنا کر ایک حصہ صدقہ کر دے یعنی غریبوں کو دے دے ایک حصہ دوستوں اور رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں اور ایک حصہ اپنے پاس رکھ لیں اگر خود زیادہ ضرورت ہو تو زیادہ بھی رکھ سکتا ہے اور ضرورت کم ہو تو زیادہ صدقہ بھی کر سکتا ہے بلکہ ہونا بھی یہی چاہیے کہ جتنا ہو سکے غریب غربہ کو گوشت دیا چاہے چونکہ امیر لوگ تو سارا سال بھی کھاتے رہتے ہیں لیکن غریب غربہ جو سارا سال ترست رہتے ہیں وہ بھی عید کے آیاب میں پیٹ بھر کر کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی لہٰذا کھانے پینے والی اشیاء زائع کرنا جوائز نہیں اس لیے بہتر عمل یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس گوشت ضرورت سے زیادہ جمع ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ ضرورت مند لوگوں میں تقسیم کر دے تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بے عدبی ہونے سے بچائے اور گوشت زائع ہونے سے بھی بچائے اللہ تعالیٰ صاحبِ استطاعت لوگوں کو غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو امان و احتساب اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین